السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ کسی انسان کا انٹریسٹ آپ سے کیوں ختم ہوتا ہے اور انٹریسٹ ختم نہ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے انٹریسٹ جاتا ہے اور کیا کرنا چاہیے تاکہ انٹریسٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکے ساری چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھو ہوتا کیا ہے شروع شروع میں کوئی انسان ہماری بڑی ریسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے قدر کر رہا ہوتا ہے چاہے کلوز دوست ہے ٹھیک ہے کزن ہے رشتے دار ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں نا ان کے لیے نارمل بن جاتے ہو وہ آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے اتنی دلچسپی نہیں لیتے آپ میں جتنی پہلے لیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ کیا چکر ہوتا ہے کسی کی دلچسپی کیوں جاتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے اسی چیز پر بات کریں گے ویڈیو کو غور سے آپ نے سننا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھنا ہمیشہ ہمیشہ بی یورسل ٹھیک ہے دیکھو ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا آپ لوگوں کو یہ شو کراؤ گے کہ آپ انسیکیور ہو اتنا ہی لوگ آپ سے دور جائیں گے اتنا ہی لوگ آپ کو اگنور کریں گے یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ ایک سائکولوجی ہے آپ دیکھو سمجھنا میری بات کو آپ کسی کو یہ شو کراؤ گے کہ آپ کے اندر ڈر ہے ٹھیک ہے تو اس انسان کا ڈر کم ہوتا جائے گا سمجھ لگ رہی ہے اپنا ڈر شو کراؤ گے اس کا ڈر کم ہوتا جائے گا اپنا ڈر آپ ختم کرو گے شو نہیں کراؤ گے کہ ڈر نہیں ہے آپ کو کسی کھونے کا ڈر ٹھیک ہے دور جانے کا ڈر تو اس انسان کا ڈر جو ہے نا وہ مینٹین رہ سکتا ہے وہ آپ کا آپ میں انٹریسٹڈ رہ سکتا ہے کیونکہ آپ اپنا ڈر اپنا اپنے جو آپ کی رونگ چیزیں رونگ مطلب آپ کے اندر کمیاں ہیں گوتائیاں ہیں ان کو آپ شو نہیں کراؤ رہے کیسی کمیاں گوتائیاں انسیکیورٹیز جو آپ کی ہیں ان کو شو نہیں کراؤ رہے تو آٹومیٹیکلی وہ انسان اوپر جائے گا اور وہ کیا ہوگا وہ انٹریسٹڈ رہے گا آپ کے اندر اور یاد رکھنا اپنا بیسٹ ورژن شو کراؤیا کریں اپنا بیسٹ ورژن اور ہیپیسٹ ورژن بھی شو کراؤیں کہ آپ خوش ہیں اپنی لائف میں ٹھیک ہے ہیپیسٹ ورژن جب آپ کا لوگوں کے سامنے جائے گا تو وہ کبھی بھی آپ سے دلچسپی نہیں ہٹائیں گے لیکن جب ہمارا ہمیشہ کبھی کبھی ہر انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کا جو ہے نا سیڈ جو ورژن ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ کا سیڈ ورژن ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ آپ کا جو ورژن ہے لوگوں کے لیے نارمل بن جاتا ہے پھر لوگ آپ سے آپ میں انٹریسٹ نہیں لیتے ٹھیک ہے اپنا ہیپیسٹ ورژن شو کرائے کریں بیسٹ ورژن شو کرائے کریں انسیکیورٹی شو مت کرائے کریں یہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر آپ کے لیے انٹریسٹ مینٹین کر لیں کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا سیکنڈ چیز کسی بھی رشتے کو نیچرلی پروسس ہونے دیں نیچرلی آگے بڑھنے دیں جب کوئی رشتہ ہمارا نیچرلی آگے نہیں بڑھتا نا تب مسئلہ بیدا ہوتا ہے تب لوگوں کا انٹریسٹ جاتا ہے نیچرلی آگے بڑھنے کا کیا مقصد ہے سمجھنا میری بات کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رشتے پر سٹریس دیتے ہیں یہ لوگوں پر سٹریس دیتے ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو یا ان کو فورس کرتے ہیں ٹھیک ہے فورس کرنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنی ایک نارمال روٹین میں آپ کو وقت دے رہے ہیں آپ ان کو فورس کر رہے ہو کہ نہیں اتنا وقت نہیں اتنا وقت چاہیے سٹریس دیتے ہو ان پر یہ نہیں کرو وہ کرو ایسے نہیں کرو ویسے کرو اچھا اس نے جیسے آپ نے بولا کہ ایسے کرو اس نے ویسا نہ کیا آپ نراز ہو گئے ٹھیک ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز ہو گئے پھر آپ اس ویٹ میں بھی ہو کے منائے بھی وہ ٹھیک ہے ایسی چیزیں جب آپ کرتے ہیں کسی پر سٹریس ڈالتے ہیں اوور ہو جاتے ہیں تو اس انسان کے لیے آپ جو ہے نا عجیب بن جاتے ہو وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے آپ سے سٹریس مت ڈالا کریں ٹھیک ہے یہ چیز بڑی عجیب ہوتی ہے آرٹیفیشل چیز ہے ٹھیک ہے یہ آرٹیفیشل چیز ہے نیچرل چیز کیا ہے کہ آپ آپ کے اندر ہی اتنی کوالٹیز ہونی چاہیے یا آپ اتنے اچھے ہوں اتنے انٹریسٹڈ ہوں وہ آرٹومیٹیکلی آپ کو زیادہ ٹائم دے وہ آرٹومیٹیکلی اپنے کام چھوڑ کے آپ کو زیادہ ٹائم دے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم آرٹیفیشل ویس اپناتے ہیں نیچرل پروسس نہیں ہونے دیتے ہم فورس کرتے ہیں ہم سٹریس ڈالتے ہیں اور یہ جو فورس کرنا اور سٹریس ڈالنا ہوتا ہے یہی ہمارے رشتے کو خراب کرتا ہے یہی چیز جو ہے نا ہمارے اوپر نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتی ہے اور لوگوں کا انٹریسٹ ہم سے جاتا ہے یہ چیزیں آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی یاد رکھئے گا تھرڑ چیز پہ آتے ہیں don't rush things اب ایک چیز یاد رکھنا یہاں پر تھوڑی سی بات آئے گی آپ کے emotions کی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے emotions اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اتنے زیادہ high ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری feelings اتنی زیادہ high ہو گئی different ہمارے hormones جو ہے نا وہ release ہوتے ہیں پھر ہمارا mind جو ہے نا ہمارے control میں نہیں رہتا پھر ہم کیا کرتے ہیں rational thinking کو بھول جاتے ہیں نا ہی act rationally کرتے ہیں نا ہی think rationally کرتے ہیں ٹھیک ہے rationally thinking کا کیا مقصد ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر decision لے رہے ہو کہ یہ چیز ہے یہ کام میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی negative points بھی آپ کے سامنے اس کی positive points بھی آپ کے سامنے ہیں سوچ سمجھ کر آپ ایک decision لیتے ہو ایک right decision لیتے ہو ایک انسانوں والا decision لیتے ہو یہ rational thinking ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ ایک ٹھیک decision لے رہے ہو جس میں لوگوں کا نقصان بھی نہیں ہے کسی اور کا نقصان بھی نہیں ہے آپ کا نقصان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک right decision ہوتا ہے لیکن ہم sometime کیا کرتے ہیں ہمارے emotions بڑھ جاتے ہیں ہماری feelings اتنی بڑھ جاتی ہیں ہم جو ہے نا ایک negative decision لے رہے ہیں ہم ایک wrong decision لے رہے ہیں ہم ٹھیک سے نہیں سوچ پا رہے ہیں ہم ہماری سوچیں جو ہے نا جکڑی ہوئی ہوتی ہیں پھر جو دل کرتا ہے ویسے کر لیتے ہیں کبھی کبھی 20-20 calls کسی کو کرتے ہیں تیس تیس calls کرتے ہیں کسی کو بار بار دیکھو ایک بندے نے 2 minute reply نہیں دیا آپ اس کو reply نہیں دیا ignore کر دیا میں بھی وہ کہیں اور ہو میں بھی وہ washroom میں ہو ٹھیک ہے تو کوئی بھی problem ہو سکتا ہے کسی کو کہیں پر بھی وہ بیٹھا ہے کہیں پر وہ مہمان ہے وہاں پر بیٹھا ہے دوستوں میں بیٹھا ہے کسی problem میں ہے کوئی ڈرائیورنگ کر رہا ہے کہیں گھر میں family میں بیٹھا ہے تو آپ چیزوں کو سمجھا کریں جب آپ ایسے ایکٹ کرتے ہو reply نہ آیا فوراں calls پر calls 2 minute 3 minute 5 minute تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ آپ کا ایک negative impact آپ کی personality کا ایک negative shadow دوسرے انسان پر ڈالتی ہیں اور جب negative shadow آپ کی personality کا کسی کے اوپر جاتا ہے تو اس انسان کے لیے آپ کیسے بن جاتے آپ سمجھو آپ ہمیشہ اپنا ایک positive shadow ڈالا کریں اپنی insecurities کو اپنے پاس رکھا کریں ٹھیک ہے positive shadow جیسے جائے گا positive shadow ایسے سمجھیں کہ light ہے ٹھیک ہے ایک مدھم سی light ہے کسی انسان کے لیے اور اس light کی طرف وہ انسان attract ہوتا ہے آپ کا positive shadow نہیں جاتا دوسرے انسان پر تو یہ چیز آپ کے لیے نقصان دے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے final چیز پر آتے ہیں اس کو آپ نے سمجھنا ہے اگلے انسان کی چیزوں کو understand کرنا ہے اگلے انسان کی nature کو understand کرنا ہے ہم اگلے انسان کو سمجھتے نہیں ہر انسان کی nature الگ ہے جس کے ساتھ آپ چھ مہینے سال رہ رہے ہو آپ کو اس انسان کی nature کا پتہ لگ جانا چاہیے ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہم نفسیات کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے جب آپ کسی کو understand کر جاتے ہو کہ اس کی love language کیا ہے ٹھیک ہے کونسی چیز پر اس کو گھسا آتا ہے کونسی چیز اس کو بری لگتی ہے کونسی چیزیں جو ہے نا اس کے چہرے پر برا سر ڈالتی ہیں یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے یا کونسی چیزیں اس کو گھسا دلاتی ہیں یہ نہیں سمجھتے کونسی چیزیں اس کی attachment بڑھاتی ہیں سمجھنے والی بات ہے کونسی چیزیں اس انسان کی attachment بڑھاتی ہیں یہ نہیں سمجھتے تو جب ہم کسی انسان کی جو اس کی thinking ہے یا اس کی جو nature ہے اس کو نہیں سمجھتے تو یاد رکھنا وہ انسان ہم میں interest نہیں لیتا ہم جب کسی کو سمجھتے نہیں ہے اپنی طرف سے الٹے decisions لیتے ہیں الٹی حرکتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے wrong حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری حرکتیں کیا کرتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی personality پر negative impact ڈالتی ہیں اور یاد رکھنا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو comments کرتے ہیں کہ سر یہ چیزیں ہمیں پہلے پتا ہونی چاہیئے تھی اب کیوں پتا لگی یہ ویڈیو پہلے ملنی چاہیئے تھی تو وہ mistakes کر رہے ہوتے ہیں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہی غلطیاں لوگوں کے دلوں میں جو respect ہوتی ہے جو ایک interest ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یاد رکھئے کہ یہ ساری باتیں ان سے مجھے امید ہے آپ نے بہت زیادہ چیزیں تو نہیں سیکھی ہوں گی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ